تو زندگی میں کچھ تو انسان کرے امام ابو نایم نے لکھا ہے سو گھر تھا مدینہ شریف میں توجہ ہے میرے دوستوں ایک سو گھر تھا پورا مدینہ منبرہ میں جہاں دو وقت کا کھانا بھی جاتا تھا دوائی کا خرچ بھی جاتا تھا سو گھر تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی سو گھر پورا کھانا جاتا ہے کپڑے جاتے ہیں دوائی کا خرچ جاتا ہے لیکن پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں کوئی نکاب پوچھ آتا ہے اگر اس سے نام پوچھتے ہیں تو غصہ کرتا ہے اور صحیح والا غصہ کرتا ہے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو نراز ہو جاتا ہے کہتا ہے اگر آپ نام پوچھا تو آؤں گا نہیں سو گھر اور یہ کام سالوں چلا سالوں پھر اچانک کچھ دن گزرے تو وہ کھانا وہ چیزیں آنی بند ہو گئی تھے لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر نہیں آتا نہیں اب میرے گھر بھی نہیں آتا تیرے ہاں بھی نہیں پہنچا نہیں اب لوگ ایک دوسرے سے تفصیلات لیتے ہیں معلومات کرتے ہیں کب سے نہیں آیا تیرے گھر اس نے کہا اٹھارہ محرم سے تیرے گھر کب سے نہیں آیا اب دیکھو نا اٹھارہ محرم کو کیا ہوا جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا اٹھارہ محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہو یہ شیرِ خدا کے پوتے سو گھر تھا مدینے میں اور جب ان کے بچے روئے اگنرسے سے سوال کیے اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کو غسل دیا جارہا تھا تو کمر پہ موٹے موٹے نشان تھے لوگوں نے صاحب زادہ گرامی قدر سے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگے میرے بابا اپنے کندوں پر اناج کی بوریاں رکھ کے رات کے اندھیروں میں غریبوں کے دروازوں تک پہنچاتے تھے اکھان جدوں میٹیاں زمانہ میں نے رووے گا وہ رات کو پہنچا کے آتے تھے اب تجسس سے لوگوں نے پوچھا کہ حضورہ اب جوان تھے وہ بڑے آدمی بھی جاتے رہے تو فرمانا لگے میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں چھوڑاتا ہوں تو پھر فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا تو میں کسی کو رسوہ نہیں کر سکتا میرا اور میرے رب کا راز ہے راز رہنے دے اسے میرے عزیز زندگی میں کوئی کام ایسا کر جائیں کوئی ڈیوٹی ایسی کر جائیں جو باقیات اس صالحات بن جائے جو باقی رہ جائے ہمارے میں میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں اکثر سے کہ کچھ تھوڑا سا نا وہ ایک درویش تھے نا دلی میں تو چھوٹا سا کوئی دکان داری کرتے تھے تو اکثر لوگ انہیں کھوٹے سکھے دے جاتے تو بابا جی قبول کر لیتے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ شاید بابے کو پتا ہی نہیں سکھے کھوٹے ہیں دیر سارے لوگ جہاں کوئی کھوٹا سکھے کہیں نہ چلتا وہ آ کے وہاں دے جاتے تو بابا جی لے لیتے ایک دن ان کے بچے نے پوچھا کہ اببا جی آپ کو پتا نہیں یہ کھوٹے سکھے ہیں کہنے لگے پتر پتا ہے تو کاب چھوٹ کر کے قبول کر لیتے ہیں فرمانے لگے کہ تو میری نیت یہ ہے کہ چلو میں دوکہ کھا جاؤں باقی مومن بچ جائیں اور دوسری بات بتاؤں گا نہیں پتر نے زید کی کہ اببا جی بتائیں تو صحیح آپ مجھے بتائیں کیوں کھوٹے سکھے لے لیتے ہیں تو بزرگ رو پڑے اتنا روئے کے زمین پہ بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے پتر جب کوئی کھوٹا سکھاتا ہے تو دیکھ کے میں سوچتا ہوں کہ میں بھی تو کھوٹا سکھے ہوں صبح قیامت جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تورس کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھے لیے ہیں تو بھی ایک کھوٹا سکھا قبول کر لی ایک کھوٹا سکھا ہے جسے بھی قبول کر لے امید ہے ان جملوں پہ رحمت فرمائے گا کرم فرمائے گا اخلاص والا مزاج پیدا کریں کسی کو دو وقت کا کھانا دے کے اس کا گلی گلی تذکرہ نہ کریں دیکھیں اس محفل کا مہمانے خصوصی کون ہے میری تو ویڈیو بن رہی ہے نا میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوں میں تو آیا ہوں اور جناب ابھی جاؤں گا لیکن اصل مہمانے خصوصی وہ ہوتا ہے جو محفل سے پہلے جارو دیتا ہے جو گلی گلی اشتہار لگاتا ہے جو بھی تارا ادھر ادھر بھاگ دوڑ یہ لوگ مہمانے خصوصی ہوتے ہیں جو ورکر ہوتے ہیں اپنی زندگی میں خلوص والا مزاج پیدا کریں کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی چیز کا اظہار نہ کریں چیزیں جب ریاکاری میں آ جاتی ہیں تو وعدہ کھاری بن جاتی ہیں وہ عمل تکلیف والا بن جاتا ہے جس پر ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی کچھ لوگوں نے آ کے کہا جی ہم فلان غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں وہ جو غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں وہ انٹریو خود دے رہے ہوتے ہیں وی آئی پی وہ خود بنے ہوتے ہیں میں مانے خصوصی ہوتا ہوں آگے آگے کھڑے دولے کی آج بھی عزت نہیں بچھا رہی اجتماعی شادی ہو رہی تو اصحاب فرمانے لگے ضرور کراو شادیاں لیکن جس کی بیٹی کی شادی کراو پھر اس کی شادی میں خود نہ جانا اس لیے کہ اس کا باپ تو تمہارے پیچھے بھاگا رہے گا شکریہ ہی ادا کرتا رہے گا تھوڑا سانا دے دو بس ٹھیک ہے ہو جائے گا پھر ہمارا ایک اور بھی ہمیں بات تانگ کرتی ہے کہ اوہو پتہ نہیں فلانا بندہ جو ہے وہ وہ صحیح جگہ لگائے گا بھی کہ نہیں سچ بتانا جو اللہ نے ہمیں دیا ہم اس کے احل تھے ہمارے اندر قابلیت تھی جب اس نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو ہمیں بھی اس کے بندوں کی اتنی تفتیش تو نہیں نہ کر دی چاہیے جتنی کہ ہم کرتے ہیں تو اپنی زندگی اخلاص والی بنائیں للہیت والی بنائیں کچھ کام کریں تھوڑا بہت دیکھیں ضرور نماز باجمات ادا کریں مسجد میں لیکن امام باکر فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی باک ہوتا ہے اکیلے میں جو بندہ نیک ہوتا ہے اپنی تنہائی میں بھی کچھ وظائف پڑھیں کچھ تھوڑے سے پیسے چھپا چھپو کے ادھر ادھر کسی کو پتا نہ ہو وہ اللہ کی راب میں خیرات کریں کسی غریب کی مدد خالص اس لیے بھی کریں کہ میں نے کسی کو بتانا نہیں اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں جب مخلص لوگ مل جاتے ہیں تو اخلاص والا ایک بندہ بھی ہو تو باقیوں کا کام بھی بن جاتا ہے تو بجائے اس کے ادھر ادھر زیادہ توجہ کریں اپنے معاملات پر غور کریں سیدنا امیرِ امزا رضی اللہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے دیکھا نا کہ حضور کو تکلیف دی ہے ابو جال نے تو جا کے مارا ابو جال کے سر پہ مختلف روایتیں ہیں یہ زیادہ مضبوط ہے جو ارز کرنے لگا ہوں جا کے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا کہتے ہیں وہاں تو محبت میں یہ نا بھائی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں بھائی بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ بندہ پھر اپنے بچوں کے سامنے تھوڑی بہت کار بیٹھتا ہے نا باتیں چاہتے ہیں تو پھر وہ کھل کے اظہار نہیں کر پاتا وہ ہمارے چچا کو ضرورت پڑ گی تھی ایک دو لاکھ روپے کی تو ہمارے اببا جی کا بڑا دل کر رہا تھا دینے کو تو ہمیں راضی کر رہے تھے کہا نینے وہ بیکنوں پھر دو لاکھ منگ دا ہے میں نہیں پورا میں کوئی لاکھ سوا دے آنگا ان میرے اپنے بھی بالنے تو میں آس پڑا تو مجھے کہنے لگے تو انکڑی گلوں حسن ہے میں کہا اببا جی انہیں دو منگیا تو اڑا دل ٹائی دے انہوں کردہ پہا ہے لیکن وہ بھائی ہے نا جی پائی پانیاں دیاں باں باں ہوں دے تو حضرت امیر حمزہ بھائی اور بتیجے کی محبت میں زور سے مارا کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا ہے لیکن جب واپس آیا تو دل میں خیال آیا کہ تو اعلان کر رہا ہے پھر میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ حق پر میرا دل جمع دے میں نے دعا کی اور اللہ نے رسول پاک کے دین پر میرے دل کو استقامت عطا فرمائے حضرت اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے مستدرک میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ان کا ذکر بان کیا جاتا ہے آسمانوں میں ان کو اصد اللہ کہا جاتا ہے پر فرمایا وہاں انہیں سیدو شہدہ کہا جاتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے 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 میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم ساتھ تو غسی آنکھ نے جے کار نہیں کوئی رکھ میں یہ سپا کردکا ہے جیسے quin Amen موسیقی